میں چاہتا تھا کہ عمر یوب صاحب یہاں پنجاب میں تشریف لائیں کیونکہ جس انداز سے یہ وفاق میں بجلی پر اور پاور پر کام کر رہے ہیں تو میری خواہش تھی کہ عمر صاحب یہاں بھی تشریف لائیں اور ہم ان کے قدم کے ساتھ قدم منا کر چلنا چاہتے ہیں جو ملکی ضروریات ہیں ان میں ہم اپنا حصہ پہلے ڈال بھی رہے ہیں اور مزید ان کی رہانوائی میں مزید حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اور جو پرائمری فوکس ہے فیڈل گورنمنٹ کا ہو یا پروینشل گورنمنٹ کا کہ جس طرح پہلے مہنگے مہاہدے کیے گئے لوگوں کو مہنگی بجلی مہیا کی بھی گئی اور نہ بھی کی گئی جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری ایفیکٹ ہوئی جس کی وجہ سے آپ کا کامن جو شہری ہے وہ ایفیکٹ ہوا وہ جو بوٹل نیکس جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو ہم ریموگ کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ فیڈل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ ون پوائنٹ ایجنڈے پر کام کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان میں آسانیاں پیدا کریں اور لوگوں کو سستی سسٹینیبل اور ان انٹرپٹڈ بجلی مہیا کریں جس سے آپ کی انڈسٹری کا پئیہ چلے اس سے آپ کی معیشت کا پئیہ چلے گا اور جس سے آپ کے عام لوگوں کو بجلی میسر آسکے اور سکون کی زندگی گزار سکیں آج منسٹر صاحب نے مہربانی کی کافی ساری ہماری ڈیمنسٹریشنز ہوئی دو بڑے ایم او یوز ہمارے سائن ہوئے میں ان کو چاہتا تھا میری خواہش تھی کہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہم سولر پر ریسرچ کر رہے ہیں اور جو سب سٹینڈرڈ میٹیریل مارکٹ میں اویلیبل ہیں وہ چاہے انرجی اپلائنسز ہوں یا یہ پی وی موڈیولز ہوں ان کے لیے جس طرح منسٹر صاحب فیڈل میں ہم سپورٹ کریں گے ہم پروینس سے وہ لاب میکنگ کر رہے ہیں کہ سب سٹینڈر میٹیریل کا یہاں مارکٹ سے خاتمہ کیا جا سکے اور جو بھولی بھالی ہماری قوم ان لوگوں سے لٹی جا رہی ہے تو اس کو ہم کسی طریقے روک سکیں اور انشاءاللہ اس کے آنے والے دنوں میں اس کے ریزرٹس بھی آپ کو نظر آئیں گے اور جس طرح منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے انرجی سیکٹر کو اوپن کر دیا ہے اب انشاءاللہ نہ کوئی اس میں یونین آڑے آئے گی نہ کسی کے ذاتی مفادات آڑے آئیں گے ایک ہی چیز ہمارا موٹو ہے کہ ہم پبلک کو کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں